دین کی خدمت کے لیے آج تک ہزاروں دینی جماعات ہیں جن میں سے ایک کے ساتھ آپ بھی منسلک رہے ادارے اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں آپ نے ان کو جائن کرنے کے وجہ ہے اپنا الگ سٹپ بنایا آخر ان میں کیا کمی تھی کیا ہمیں بھی ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے دین کی خدمت کے لیے جو جماعاتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے جس پر بھی آپ کو اتمنان ہو آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ اگر محسوس کریں کہ آپ کو اتمنان نہیں ہے تو آپ تنہا کو دین کی خدمت کر سکتے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت یا تنظیم میں شامل ہو آپ جس طرح موضوع سمجھیں دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو نہ اس میں کوئی چیز لازم ہے نہ کوئی چیز ممدو ہے آپ کے اختیار پر ہے آپ جو طریقہ اپنے لئے دین کی خدمت کا اپنی اصلاح کا اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کسی شخص کے ساتھ انفرادی تعلق رکھ کے بھی بہت سے خدمت کر سکتے ہیں کوئی ادارہ بنا کے بھی بہت سے خدمت کر سکتے ہیں کوئی تنظیم بنا کے بھی بہت سے خدمت کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے اس میں دین نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا ہمیں اس وجہ سے جو جماعتیں یا تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں سے جس سے بھی آپ کو اتمنان ہو وہ آپ اس کے ساتھ شریک ہوں مجھے اس پر کوئی کسی نوعیت کا بھی اعتراض نہیں ہے اور ہر آدمی کو اپنے علم اکل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا ساتھ دے رہا ہے یا کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس طرح کہ میں نے آلز کیا ہے کہ لازم اس میں سے کچھ بھی نہیں آپ اپنی انفرادی تعلق بھی بسر کریں اور اس میں جو بھی خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ڈالی کہ آپ ضرور کسی تنظیم جا جماعت میں شامل ہوں باقی روز ہے یہ بات کہ میں نے ایک الگ سٹپ کو بنایا تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو تنظیمیں کام کر رہے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے جو میدان اپنے لئے منتخب کیے ہیں وہ میرے ذوق کے میدان نہیں ہیں تو میں نے اپنے ذوق کا میدان اپنے لئے منتخب کر لیا میرا جو ذوق ہے وہ علم کا تحقیق کا دعوت کا ذوق ہے اور یہ چیز کیونکہ بہت حد تک انکہ ہو چکی ہے زیادہ تر ہمارے ہاں تنظیموں پر سیاست اور انقلاب کا غلبہ ہے یہ میرا ذوق کی چیز نہیں ہے اور میں میں اس کو موضوع سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ان سے الگی رکھا ہوا ہے